نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پورے ملک کا نظام تباہ کر دیا ملک اور کرپشن بچانے کا تی ٹوئنٹی میک شروع ہو گیا میاں صاحب جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر چکر لگا رہی ہیں وزیراعظم پارلیمنٹ میں کرپشن کا حساب دے الیکشن کمیشن والو یاد رکھو چھوڑوں گا نہیں ملانا صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو ایجنٹ کی ضرورت کی پڑی اکرم خان درانے کچھ تو اللہ سے خوف کرو اسلام کے نام پہ صلافت شرم کرو چوہے میں تحریک انصاف امران خان کا اکرم درانی اور مولانا فضل رحمان کو چیلنج کہتے ہیں بنو آ رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا کر لوگے مولانا فضل رحمان کے ہوتے ہوئے یہودی کی ضرورت نہیں علماء اسلام کہلانے والے لوگوں کو خرید کر خیبر پختون کا حکومت گرانا چاہتے ہیں کپتان کے ہوم گراؤن جلسے میں بدنظمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے دو گھنٹوں میں تین بار بدترین بدنظمی پولیس ہی مشتہل کارکنوں کو روکنے میں بے بس رہی پولیس کی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فارنگ اور لاکھی چارچ ہوای فارنگ سے جلسے میں بھگ دڑ مچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے پشاور جلسے میں بھی لاہار کی جلسے سے پہلے موڈل اینی سے بس سلوکی موڈل اینی جلسے کے پینڈال میں کارکنان میں پھز گئی رہنما پی ٹی آئی شاکت یوسف صحیح کہتے ہیں موڈل سے بدتمیزی جلسے کو بدنام کرنے کی سازش ہے تلال چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں خواتین کو رسوا کیا جاتا ہے پنامہ لیگز پر حکومت کا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینے پر سینٹ اور قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا ووک آؤٹ وزیراعظم کی عدم موجود کی پر اپوزیشن کی ہنگام آرائی اعتزاز جحسن کہتے ہیں وزیراعظم ایوان میں آ کر اپنے اساسوں کی تفصیلات بتائیں خورشید شاہ کا وزیراعظم کا بھی ایوان میں آ کر وضاحت دینے کا مطالبہ پی ٹی آئی کا تحریک پیش کرنے کا اعلان کوئٹا میں کرپٹ افسروں کی شامت آگئی نیب کا کریک ڈاؤن تیزی سے جاری روجستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیمین اشرف مکسی اور دو ڈیپٹی ڈیریکٹرز قانون کے شکنجے میں بھنس گئے دوسری جانب کراچی میں نیب کا ڈیفنس میں چھاپا روجستان کے سیکیٹری خزانہ کے ساتھی سحیل مجید شاہ کو گرفتار کر لیا عجب کرپشن کی غزب کہانی جوکٹر آسن کی نئی کہانی سامنے آگئی بھارت میں سرمایہ کاری کا بھانڈہ ابھی پوٹ گیا نیب نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے بھارت بھجوانے کے شواہد جمع کر لیے پنامہ لیکس کا دوسرا بم پھٹ گیا اپنی دولت چھپانے والے سرمایہ کار ایک بار پھر ہوئے بے نقاب پار ٹو میں امران خان آصف علی زرداری علطاف حسین کے قریب دوستوں اور بے نظیر بھٹو کے قزن کے نام بھی شامل عبدالعلم خان کا نام بھی فہرس میں موجود شرمین عبید چنائے ان کی والدہ اور سیٹ عابد کا خاندان بھی آف شور کمپنیوں کا مالک آرمی چیف جرنل راہی شریف سے امریکی سینٹرل کمانٹ کے سربراہ جرنل جوزف کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال امریکی جرنل کی خطے میں قیام امن اور استحکام کی کوششوں کے لیے پاک پوچ کے کردار کی تاریخ کیا بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے پاکستان کل آئیم ایف کو بریفنگ دے گا پاکستان نشکاری پروگرام میں تاخیر کے بعد پاکستان سٹیل میلز پی آئیے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کے لیے نئی ڈیڈ لائنز پیش کرے گا روس اور یکرائن میں دوسری جنگ عظیم کے خطام کی یادکاری تقریب روس کی شاندار فوجی پاریڈ، بھرپور جنگی ہتھیاروں کی نمائش، تیاروں کے فلائی پاسٹ کو حاضرین دات دیے بغیر نہ رہ سکے اور نئی صبح نیا عظم نئی سوچ روشن سویرہ انتظار کی گھڑیاں ہوئے قتل 92 نیوز کی مارننگ شو روشن سویرہ نے پہلے ہی روز ناظرین کی دلوں میں گھر کر لیا ماروخ فنکارا نتاشا علی میز بان، ادکارا میرا اور عمران عباس بنے پہلے شو کے مہمان